ہیلو فرینڈز وولکم ہے آپ کا ہمارا اس ٹیکنیکل مہدہ بیروپ چینل میں اور میں ہوں آپ کا دوست مہدہ والم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں فری فیر گیم کے بارے میں کہ فری فیر گیم لیک کیوں کرتا ہے اور اس کی پنگ ہائی کیوں ہو جاتی ہے دوستو آج میں ایک ایسا ٹریک بتانے والا ہوں ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ ون جی بی ریم والے فون میں بھی اس گیم کو بڑی آسانی سے کھیل سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے کو اپنانا ہوگا تب ہی آپ ون جی بی ریم والے فون میں بھی اس گیم کو کھیل پائیں گے اگر آپ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے اس ویڈیو کن تک دیکھتے رہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی کالے لینکس اور وینڈوز کے بارے میں تو اس ویڈیو پہ ایسے کومنٹس کیا گیا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ پب جی کے اوپر میں نے چار ویڈیوز بنائی تھی تو وہاں پہ بھی فری فیر کا ذکر کیا گیا تھا کہ سر آپ فری فیر کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ لیگ ہو رہے فری فیر گیم کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لیگ کیوں کرتا ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا سب سے بارہ کارن ہے پروسیسر جیو پیو ریم اگر یہ سب اچھا نہیں ہوگا تو گیم لیگ کرے گا اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فری فیر کا سرور کیسا ہے اور آپ کے انٹرنیٹ کا سپیڈ خیر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جسی گیم لیگ نہیں کرے گا اور آپ بڑے مزے سے اس گیم کو کھیل پائیں گے اس گیم کو صبح شام یا رات میں کھیل سکتے ہیں دو پہر میں ہرگز اس گیم کو نہ کھیلے کیونکہ دو پہر میں تمپریچر کچھ زیادہ ہی رہتا ہے لیکن صبح میں گیم کھیلنے کے لیے میں آپ کو بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ صبح کا وقت خود پہ انویسٹ کرنے کا ہوتا ہے خود پہ انویسٹ کرنے کا مطلب اپنے دیماغ پہ اور اپنے باڈی پہ دیماغ پہ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک اچھی سی بک پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کا لرننگ بڑھ سکے اور باڈی پہ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے جو کی زیادہ ضروری ہے اور ایک ایمپورنٹ بات اگر آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلیے لیکن ایٹکٹ مت ہوئیے زیادہ سے زیادہ آپ ایک گھنٹے تک گیم کھیل سکتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ گیم کھیلتے ہیں تو آپ اپنا وقت ہی نہیں بلکہ اپنے زندگی برواد کر رہے ہیں دوستو آپ ہمارے ویور ہی نہیں بلکہ ٹیکنیکل مہتا فیملی کا ممبر ہے اس لیے میں نے یہ سالات دی ہے ورنہ آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ صوبہ شام یا دن رات گیم کھیلیے لیکن میں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی خراب ہو اس لیے میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو چلیئے ہم کچھ سیٹنگز کر لیتے ہیں جسے ہمارا گیم لگ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے آپ سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز میں جانے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں اس کے بعد آپ کو مور سیٹنگز دیکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اب یہاں پہ about phone پہ کلک کریں یہاں پہ شو ہوگا software version یا free build number اس پہ 7 times کلک کرنا ہے یعنی کہ ٹیپ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ developer option کے لیے شو ہوگا میرا developer option پہلے سی ہی on ہے اگر آپ کا بھی developer option پہلے سی ہی on ہے تو developer option میں جائیں اس کے بعد اس میں کچھ سیٹنگز ہیں وہ کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہم سکرول ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھے گا window animation scale یہ دیکھئے 1x ہے تو اس کو 0.5x پہ selected کے رکھنا ہوگا اب دیکھئے transition animation scale بھی 1x پہ set ہے اس کو بھی ہم 0.5x پہ select کر کے رکھ دیں گے اب دیکھئے animator duration scale کو بھی ہم 0.5x پہ select کر کے رکھ دیں گے اب یہاں پہ دیکھئے نیچے ایک option شو ہو رہا ہے force gpu or entering اس کو enable کر دیں گے اور نیچے دیکھتے ہیں scroll down کر کے اور کیا کیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے force 4x msAA ہے اس کو enable کرنا ہے اس کے بعد scroll down کریں گے اب دیکھئے background process limit ہے یہ پہلے سا ہی standard limits پہ select ہے اس کو ہم at most one process یا پھر at most two processes پہ click کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے don't keep activities show ہو رہا ہے اس کو enable کر دیں گے دوستو آپ کے فون میں جتنے بھی applications ہیں جسے آپ use کرتے ہیں اسے رکھیں بعد باقی جتنے بھی useless applications ہیں جو بیکار ہیں جسے آپ use نہیں کرتے ہیں اسے uninstall کر دیں اور آپ کے فون کے internal storage میں جتنے بھی photos ویڈیوز بغیرہ ہے ان سبھی کو آپ memory card میں move کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کے جو فون کے processor ہے وہ processor game کھلنے کے وقت صحیح سے process کر پائے تاکہ lag نہ کریں دوستو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ free fire game کھلنے جائیں تو game کھلنے سے پہلے free fire کا جو cache data ہے اس کو clear کر دیں یاد رکھیں cache data کو clear کرنا ہے clear data نہیں کرنا ہے game کھلنے کے دوران جو بھی notifications آتے ہیں ان سبھی کو clear کر کے رکھیں اور چلی میں آپ کو game کے اندر ایک اور setting کر کے بتاتا ہوں تو پہلے آپ game کو open کریں game کو open کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں right side میں corner پہ settings کا symbol ہے settings پہ کلک کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں ultra mode پہ پہلے ہی سے select ہے یہاں پہ ہم کو smooth پہ کلک کر کے رکھنا ہوگا دوستو میں نے آپ کو جتنے بھی طریقے بتا ہیں ان سارے طریقوں کو step by step follow کیجئے پھر آپ پائیں گے کہ 1GB RAM والے فون میں بھی اس game کو بڑے آسانی سے کھیل پائیں گے اگر آپ کا game پھر بھی lag کرتا ہے تو آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیں مجھے آپ کے comment جانے کا انتظار رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ ایسا ہی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے اس technical مہداب یوروپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو لوگ free fair game کھلتے ہیں اور جنہیں lagging کی پرابلم ہوتی ہیں میں ملتا ہوں